اداب مہدینہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پیشے آج کے خبرنامہ آئیے این ایس کی ریپورٹ کے مطابق ہندوستانی فوج نے اروناچل پردیش کے علاقے میں چین کے سرحدوں کے قریب بغیر پائلٹ تیاروں سمیت فضائی احساسوں کے تیناتی بڑھا دی ہے ریپورٹ کے مطابق تیناتیوں میں بتری جضافہ ہوا ہے کیونکہ بھارتی فوج نے اپنے ہوابازی کے شعبوں میں ہوای فائر پاور کو نئی شکل دی ہے فورٹ نے حال ہی میں مزید بغیر پائلٹ تیار ہیروین ہیلیکوپٹر ایل ایچ دروب اور ہتھیاروں سے لیس حملہ اور ہیلیکوپٹر رودرہ حاصل کرنے کے بعد علاقے میں ایک ایوییشن بریگیٹ کے ساتھ کام کیا ہے اس سے قبل فورٹ ایوییشن ونگ کے پاس بڑی حد تک چیتے ہیلیکوپٹر تھے اس فورٹ سے مقامی ڈیزائن اور تیار کردے ایڈوانسڈ لائٹ ہیلیکوپٹر کے سکوارڈن کو اٹھایا ہے یہ پانچ پائنٹ پانچ ٹن وزنی کلاس میں ایک جڑوان انجن کسیر کردار کسیر مشین نئی نسل کا ہیلیکوپٹر ہے اور اسے فوجیوں کی فوری نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے شیف سینہ نیتر سنجی راوت نے پیر کو جب مکشمیر کی سیتی پر چندہ ویقت کی جہاں پچھلے کچھ دنوں میں ملیٹن زوارہ کئی ناغریکوں کی ہتھیا کی گئی ہے اس سیتی کو چندہ جنک بتاتے ہوئے راوت نے کہا کہ پرواسیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور گرہ مندری امیر شاہ یا رکشہ مندری راجنات سین سے ایک بیان کی مانگی جمہ کشمیر کی سیتی چندہ جنک ہے بیہاری پرواسیوں کشمیری پنڈیتوں اور سیخوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو آپ سرجکل سٹرائک کی بات کرتے ہیں پھر یہ چین کے لیے بھی کیا جانا چاہیے رکشہ مندری یا ایچ ایم کو راستر کو بتانے کی ضرورت ہے ان کا بیان جمہ کشمیر میں ملیٹن سوارہ دو اور گیرستانی لوگوں کی گولی مال کر ہتھیا کرنے کے ایک دن بعد آیا ہے گھٹنا اتوار شام کلگام زلی کے وانپو علاقے کی ہے گمبی روپ سے گھائل ایک اور مزدور کا علاقہ چل رہا ہے فوجی زرائی نے اتوار کو بتایا کہ پتھان کورٹ کے قدیب رنجیت ساگر ڈیم جھیل میں گرنے والے آرمی ہیلیکاپٹر کے دوسرے پائلٹ کے پاقیات پچھتر دن کے بعد ملی ہے جب موہ مقیم دفائن ترجمان لیفٹننٹ کنڈا دیویندر آنند نے قبر رسعہ ایجنسی کو بتایا کہ کیپٹین جینج جوشیجو ہیلیکاپٹر کا دوسرا پائلٹ ہے جو تین اگست کو رنجیت ساگر ڈیم میں گر کر تباہ ہو گیا تھا ایک تفصیلی بیان میں فوج نے کہا ہے کہ بھارتی فوج اور بحریہ کی مسلسل پہ چھتر دن سے مسلسل کوششیں جو ہیلیکاپٹر کے دوسرے پائلٹ کیپٹین جینج جوشی کی لاش کو نکالنے کے لیے دن رات جاری تھی جو رنجیت ساگر میں گر کر تباہ ہوا تین اگست دو ہیدار اکیس کو ٹیم بالخابر کامیاب ہو گیا اور ہائی ٹیک الٹ کا استعمال کرتے ہوئے جھیل کی بیٹ سے لاشیں برامت کی گئی ہیں برامت زلے کے لیٹر علاقے میں ہفتے کو اگیاد بندگ دھاریوں دوارہ گولی مار کر رہتیہ کر دئیے گئے دو ناغرکوں میں سے ایک ساگیر احمد قریب ڈیر سال پہلے احتر پردش کے سارانپور سے کشمیر کھارٹی میں شفٹ ہو گیا تھا وہ اپنے پریوار کو غریبی سے باہر نکالنے میں مدد کرنے کے لیے کشمیر آیا تھا ساگیر احمد جمہو کشمیر میں بڑے کا کام کرتا تھا ساگیر احمد کے چھوٹے بھائی نصیم نے کہا وہ ڈیر سال سے کشمیر میں ہی کام کر رہا تھا ہم نے اس سے تین چاہ دن پہلے ہی بات کی تھی اس سے اس سیٹی کے بارے میں پوچھا تھا اس نے ہمیں آشوازن دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے وہ ہم سے ملنے کی پلاننگ کر رہا تھا جنوبی کشمیر کے زلہ اندناک میں زلہ انتظامیہ نے پیر کو کہا کہ وہ آخری رسومات کے حوالے سے دو غیر مقامی افراد کے خاندانوں کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر اندناک ڈاکٹر پیو سنگلہ نے بتایا کہ انتظامیہ تمام مدد فراہم کرے گی چاہے آخری رسومات یہاں کی جائیں یا آبائی جگہ کی ہمارے افسران اپنے اہل خانہ سے رابطے میں ہیں ہم آخری رسومات پر خاندان فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں ہر طرح سے مکمل مدد فراہم کی جائے گی حکام نے پیر کو بتایا کہ میدان علاقوں میں بارشیں جاری رہیں جبکہ اونچی جگہوں پر زیادہ ہلکے برفباری ہوئی محکمہ موسمیات نے کم سے کم اگلے تین دنوں تک خوشک موسم کے ساتھ مجموعی حالات میں بہتری کی پیشگوئی کی ہے محکمہ موسمیات کے ایک اہددار نے یہاں بتایا کہ بنیادی طور پر خوشک موسم 19 اکٹوبر سے متوقع ہے اگلے ایک ہفتے تک کسی بڑی بارش یا برفباری کی پیشگوئی نہیں ہے کیرلہ میں اس وقت بھاری بارش کی وجہ سے بڑھ آئی ہوئی ہے جس نے بھینکر حالت پیدا کر دیئے ہیں بھاری بارش کی وجہ سے سڑکیں ندیاں پانی سے لبلہ بھری ہوئی ہیں کہیں کارے پانی میں تیرتی دیکھ رہی ہیں وہیں کہیں ندی کنارے موجود کر دھارا شیع ہو کر پانی میں سما رہی ہیں کیرلہ میں بارش پر بھاویت زلوں میں آج بھی اورنج الٹ چالی ہے راہت بچاؤ کارے بھی چل رہا ہے بیتی داد بھی وہاں رک رکھ کر کئی علاقوں میں بارش ہوئی آج پٹنم ٹھیتہ کے نیچلے علاقوں میں بارکی آشنگ کا ہے اتر پردش کے شانجاپور میں ایک دسٹریٹ کوٹ کمپلیکس کے اندر ایک وکیل کی حتیہ کر دی گئی ہے یوک کی بہچان بھپیندر سینگھ کے روپ میں ہوئی ہے اس کی لاش کمپلیکس کے تیسری منزل پر ملی تھی لاش کے پاس دیسی پسٹول بھی ملی ہے لپورٹس میں کہا گیا ہے کہ وکیل کسی سے بات کا زیادہ اچانک زوردہ دھماکہ ہوا اور وہ فرش پر گر گیا شروعاتی خبروں کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ یوک اکیلہ تھا گھٹنا کے وقت اس کے آس پاس کوئی انہی وقتی نہیں دیکھا گیا آج کے نئے بس اتنا ہی اب دیجئے مجھے اجازت کل پھر ملیں گے کچھ نئے خبروں کے ساتھ اللہ نگے بانے